بلا تخیر داقتِ خطاب ہے مقررِ دیشان وادف و شلام حضرت مولانا حافظ محمد بن عمین عبد صاحب وہ آئیں اور آپ سے مخاطب نحمده و نسلی علی رسولِ کریم امام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ غُزِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ مختصر حمد و صلاة تباد اللہ دی پوری زمین تے دو شہر بڑی عزت والے بڑی عظمت والے اور بڑی فضیلت والے اُنَّا دی عزمت اور فضیلت اتنی بلند ہے کہ کوئی اور شہر اُنَّا دی عزمت اور فضیلت دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک شہر دا نام مکہ ہے اور دوسرے شہر دا نام مدینہ ہے مکہ بھی شریف ہے اور مدینہ بھی شریف ہے اِنَّا دُوا شہران دی شرافت دے دلائل قرآن اور احادیث اندر موجود لے اِنَّا تُو اِنَّا بَا کسی اور شہر دی شرافت دے دلائل نہ قرآن اندر لے نہ نبی پاک دے فرمان اندر لے ہر اُو شخص جڑا مکہ مکرمہ جاندہ ہے یا مدینہ منورہ جاندہ ہے اِنَّا دُوا شہران دے بھی چو بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں لے کے آن دے اور اِنَّا شہران دی فضیلت اے بھی ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام تو لگے میرے تک جتنے بھی نبی اللہ دی زمین تے آئے نے ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول نے فتنہ دجال تو ڈرائے ہیں اور اے فتنہ سب تو بڑا فتنہ ہے دجال زمین دے ایک طرف تو چلے گا دوسری طرف تک جائے گا پوری زمین دے چکر دجال لگائے گا پر دجال نہ مکہ جا سکے گا نہ مدینہ جا سکے گا اِنَّا دُوَا شہران دی سیکورٹی اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دیتی ہے اِنَّا دُوَا شہران دے باڈی گارڈ اللہ دے نوری فرشتیاں اور اللہ تعالیٰ نے اے پبندی لائیے کہ دجال نہ مکہ جا سکتے نہ مدینہ جا سکتے دجال تے پبندی ہے دجال تے وہ مدینہ جا سکتا کون پڑا دجال تے پبندی ہے دجال نہ مدینہ جا سکتے نہ مکہ اِنَّا دُوَا شہران دے دجال نہیں جا سکتا کونکہ ہوتے تے پبندی ہے اور تُری ہے کہ حجے نہیں سمجھائی پبندی ہوتے تے اللہ 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 جیڑا بندہ مکہ جاندہ ہے یا مدینہ جاندہ ہے اُن اُتھوں دو چیزہ لب دیاں ہیں مکہ چومی تے مدینہ چومی اور دو چیزہ کیڑیاں ہیں مکہ اور مدینہ جان والے لوگاں اُن ایک تے برکت لب دیئے ایک تے دوسرا ہدایت لب دیئے ایتھوں سے جانے ہیں برکت اسی بڑی حاصل کرنے ہیں بڑی کہیں گا بندیاں نو بیکھی ہے اُو اپنا سینہ خانہ کعبہ دے دیوار نا لگا کے انہوں مس کر رہے ہوں دینے اُن اُن پوچھو بھی تُس ہی کیوں کر رہے ہو تے گو کہیں دینے جس ہی برکت کچھ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پکڑ کے تے خانہ کعبہ دیاں دیوارا نا لگا رہے ہوں دے لے بیت اللہ دے غلاف نا لے اپنے بچیاں نو چمٹا رہے ہوں دینے پوچھو کیوں ہی جی کر رہے ہو تے کہیں دینے جی برکت واست کچھ لوگ حجری اسود دا بوسا لیں دینے کچھ لوگ انہوں ہاتھ بھی لان دینے کچھ لوگ ہونا دے کڑ کوئی کپڑا ہو بے ہو کپڑا بھی حجری اسود انہوں لگا دینے پوچھیا جائے انہیں کیوں کر رہے ہو اگو کہیں دینے جی برکت آصل کر رہے ہیں کئی بند ہی تو کفن لے جان دینے اوٹھل جا کے تے کفن نو زمزم دے پانی نہ لگتو ہو کے تے پھر لے کے آن دینے پوچھو بھی یہ تجھ کیوں کیتے ہیں اگو کہیں دینے جی اسی برکت آصل کیتی ہے جبکہ اوٹھو کلی برکت نہیں لابدے اوٹھو تے ہدایت بھی لابدی برکت اینی کٹھی کر دے اوٹھ ہدایت بھی کٹھی کرنی چاہیے کہ نہیں اینی برکت جو اوٹھو لے کے آنے آن تے ہدایت بھی لینی چاہیے کہ نہیں اوٹھو برکت بھی لابدی اس گلچ کوئی شاکر نہیں مگر اے بھی یاد رکھو کہ برکت بھی اوٹھوں لبنئے تے ہدایت بھی اوٹھوں لبنئے مکیوں برکت لبے گی مدینیوں برکت لبے گی مکیوں ہدایت بھی لبے گی تے مدینیوں ہدایت بھی لبے گی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر ادھا دلائل دیتے ہیں مکی دے وچ برکت تے ہدایت مدینے وچ برکت تے ہدایت جڑی میں ایت پڑھئیے نا اے جندر اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتی ہے مکی دی برکت دی تے مکی دی ہدایت دی مدینے جو برکت اور ہدایت ہے ادھا دلائل پھر میں اگے ذکر کرنے نہیں پہلے آپاں گال کرنی ہے مکی دی تے پھر آپاں انشاءاللہ مدینے جانا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے پکی گال مدینے جانا ہے اکھا باندھ کرو چلیئے اکھا کھول کے جانا ہے مدینے جانا ضرورے پر اکھا مدینے جانا اکھا باندھ کر کے گگالتا نا ناوئی مدینے اکھا کھول کے جانا ہے اکھا باندھ کر کے گئے تکی گئے جیدی ہیں ربوں باندھنے ہو تا باندھ کرے خان تے جیدی ہیں کھلی آنے انہوں باندھ کرن دی ضرورت ہے اس وقت تے مدینے اکھا کھول کے جانا ہے اللہ مدینے اکھا کھول کے جان دی توفیق تا فرائے اس وقت تے پہلے آپا مقید وے جڑی برکت تے ہدایت تے اوڈی گال کرنے تے پھر جڑی مدینے وے جڑی برکت تے ہدایت تے پھر آپا اوڈی گال کرنی ہے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ سب تو پہلا مقید یمدل ایک دویں چیزیں برکت بھی تے اچھی بولو ہدایت بھی ادھا ذکر اور ادھا ثبوت اور ادھا دلیل ادھا نس اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر ہے آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرام اللہ میرے سمیس سنسار ادھتے عمل کرن دی توفیق تا فرائے میرے گارت ساندے پیرو مرشد جناب محمد اکا دا نام آئے درود محبب نل پیار نل زوق نل شوق نل پر لو جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دے ندر ہنگالا اللہ با قرآن بیان کر دے فرمایا انہا اول بیت الہوزع لن ناسی لاللہ جی بی بکت مبارکن وہو دل لنا آدمی اللہ با قرآن بیان کر دے فرمایا انہا اول بیت الہوزع لن ناسی سجدہ کرن والا پہلا خار رب داؤ پہلی مسجد اللہ جی زمین تے گڑی بڑھائی گئی اللہ جی بی بکت مبارکن اللہ تعالیٰ دا پہلا خرم کامو کرم دے مسجد آرام بھی ہو دا نام ہے بیت الاتیق بھی ہو دا نام ہے اللہ خواہ اکبر لاؤ امن والی مسجد دی ہو دا نام ہے خانہ اے کعبہ بھی ہو دا نام ہے اللہ اکبر اور بہت سارے نام قرآن سن عبد یمدر خانہ اے کعبہ بیت اللہ بھی بیان کی تے گیانے فرمایا تل لذی بی بکت مبارکہ فرمایا کائنات تے لوگوں او جڑا سادہ شہر مکہ اے نام او جمدر برکت مجودے سمزم برکت دا نام ہے اللہ خواہ اکبر اللہ لکھا ہاں جی آن دینے لکھا ہاں جی آن دینے نہ پانی ختم دے نہ کھانا ختم دے اللہ خواہ اکبر مکہ مکرمہ دی برکت ہے حضر آپ تے زیوہ کارے جدے دین بھی روشنے تے مکہ دیا راتا بھی روشنے اللہ خواہ اکبر لکھا اے برکت ہے مکہ مکرمہ دی تائیں تے میں محبب نلچگا دگا بلکہ پورے پاکستان نمبر کیا چھڑی ہے وہ دن کول وقت لوگ کو رات غیمک دی وہ دن کول وقت لوگ کو رات غیمک دی کہتی جاکے میں کھو کہتی جاکے میں کھو کیا بات غیمک دی دن کھول وقت لوگ کو رات غیمک دی وہ چیڑا بھی کو دیکھا لینڈا مکہ تے مدینہیں جیڑا بھی کو دیکھ لیں دا مکہ تے مدینہیں اسے بیلے اندھا لوگ اٹھارے جاندہ سینہیں اسے بیلے اندھا لوگ اٹھارے جاندہ سینہیں سانوی دکھا دے مولا سانوی دکھا دے پر ساتھ تو مکہ دی دن کھولو وقت لوکو رات ہے مکہ دی کہتی جا کے بھی کو کیا بات ہے مکہ دی دن کھولو وقت لوکو رات ہے مکہ دی اللہ اکبر لا توجہ کرنا دراؤ میری گھر تسان دے پیرو مرشد جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے ناظر اور غلق قرآنیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم این اول بیت ردع للناس لاللذی ببکت مبارکا لاللذی ببکت مبارکا وغدل لعالمیم اللہ اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حضرات زیوکار غور کر دے جانا دراؤ حضرات زیوکار مکہ مکرمہ دے اندر بھرکت بھی یہ مکہ مکرمہ دے اندر ہدایت بھی یہ برکت لبن والے ہو آؤ ہدایت بھی لبن کے برکت کٹھی کرن والے ہو آؤ ہدایت دی کٹھی کر کے برکت نار چھوڑنگا پرن والے ہو آؤ ہدایت نار دی چھوڑنگا پرن یہ توجہ کرنا دراؤ لبن والے آنو پرکت لب جان دیگے تے جے کو لبن والا ہووے تے ہدایت بھی لب جان دیگے یہ توجہ کرنا دراؤ ایتھو بندہ عمرے وات نکل دے یا ایتھو بندہ حاج وات نکل دے عمرہ کرنے تو بھی مکہ مکرمہ دندر ہوئے گا حاج کرنے تو بھی مکہ مکرمہ دندر ہوئے گا اللہ خو اکبر اللہ حاج واسطے یا عمرے واسطے احرام دا کھوڑا دھروری گے اللہ خو اکبر اٹھو بندہ تیاری کر دے دی میں عمرہ کرنواب تے چلا ماں ساب تو پہلوں نے حرام بین نائے میں تو آٹے کل ایک گل پچھن لگا ماں اکاڑے بالیوں دراؤ میں نے بول کے جواب دے آتے اللہ خو اکبر اللہ حاج دا احرام یا عمرے دا احرام حاج واسطے رام بننا ہوئے یا عمرے واسطے بننا ہوئے احرام اندر چادران کے نیاں نے احرام چکنیاں چادرانے اللہ رام اندر دو چادرانے دو چادرانے رام اندر اللہ خو اکبر اللہ وہاں بھی جائے تے تا دو چادرانے دو چادرانے دو چادرانے رام دیا ہو کتنیاں چادرانے دو چادرانے دو چادرانے ایک اور بن لے تینچی تاجر بن لے اللہ موسم درا سردی دہ ٹھار جائیں گا ٹھانڈ لگے گی ایک چادر اور پہ دالے تن چادران کر لے یہ مان نہ دسویا جے میرے کینٹے ہاتھ دائران بنن والا یا عمرے دائران بنن والا بندہ دو تو تین چادران کر لے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ کہے گا جی کمیں دگال کر دو رام دیاں چادران دو ہی ہو دیاں نے تی جی چادر نیویا کر دی میں کہنا یار کوئی گا نہیں ایک واری میری مان کے تی جی بن لے تی جی لے جاؤ وہ کہاںже تی جی کی میں لے جاؤاں تی جی دا سبوت никто نہیں تیسری دا سبوت никто نہیں یارو جدو تا کہنا تیسری سبوتх никто نہیں لہذا تیسری عنی چاہی دی بولو تیسری ہونی چاہی دی کیوں کیوں کہ تیسری دا ثبوت تیسری دا گانا سمجھا رہی کہ کوئی نا میں چادران دی گانا کر رہے ہیں یار گھرے تجھے گتے لگے پھیر دے ہو اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہو حضرابتے زیوہ کار غور کرتے جانا ہو احرام دیاں دو چادرانے تیچی جائز تیچی جائز کوئی نہیں اللہ خواہ اکبر دو تیک تکا کرو تیسری نہ کریا کرو تیسری نہ جادر استعمال کریا کرو اللہ خواہ اکبر اللہ حضرابتے زیوہ کار دو نے احرام دیاں چادران دو نے میرے گا دو آئی در آلے دیاں دو آئی در آلے دیاں دو آئی در آلے دیاں دو چودہ سو سال گدر گہ نے دو ہی چال رہے گا نے میرے نبی نے دو ہی دسیاں نے تیچی نبی پاک نے نہیں دسی نہ تیچی صحابہ تو ثابتے نتیچی تابعین تو ثابتے نتیچی تبا تابعین تو ثابتے نتیچی ائمہ کرام تو ثابتے نتیچی مہدسین کرام تو ثابتے اور دو ہی نتیچی کسے تو ثابتے نہیں پلاکی احرام دی چادر پلاکی احرام دی چادر ماشاء اللہ اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وکارگو کرتے جانا دراؤ میں جنا باتاں داؤ ذکر پیا کرنا تو نیتی جی کوئی نیتھوں پتہ لگے آئے مکیوں پتہ لگے آئے کھتو پتہ لگائے جدو مکی دا سفر شروع کی تاؤ تو پتہ لگائے اللہ خو اکبر اللہ تائیت مولا کریم نے فرمایا لَلَّا زِي بِبَقَةَ مُبَارَقَ لَلَّا زِي بِبَقَةَ مُبَارَقَ وَهُو دَلِّلَ آلَمِينَ اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وکارگو کر دھون تھوڑا جاگے چانے بندین حرام بن لیا چادر بن لیا دو چادر بن لیا تیجی ثابت نہیں زی تانے تیجی لے کر کے پریا دھو بان کے ٹورپیے اللہ خو اکبر میرے پیغمبر نے چار میکات مکرر کی تے نے چار میکات مکات دا کی مانائے حضرات تیزی وکار نبی پاک نے مشرق والیاں دا میکات مکرر کی تے مغرب والیاں دا میکات مکرر کی تے شمال والیاں دا جنوب والیاں دا میکات مکرر کی تے میکات دا مطلبے ہیں جڑا بندہ حاج یا عمرے دا ارادہ کرواتے جام کرنا وہ اس جگہ تو جنوب میکات آکھیا جام دے اس جگہ تو اکے نہیں گزر سکتا اس جگہ تو اکے گزرنا ہے تے احرام بن کے گزرنا ہے احرام تو بغیر نہیں گزرنا کنے جنہیں حاج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تیرا بندہ بغیر احرام تو میکات تو اکے گزر جائے گا حضرات تے زیوہ کارو دا حاج سہینے عمرہ سہی نہیں او دے تے دم لا دم آ جائے گا اللہ خواک بر لاو میں ایک گال کرنا چانا واو ایک بندہ پاکستان بھی تے رامدان کے چلا گیا ہو تھے اپنے میکات تے پہنچ گیا ہے تے میں کہنا یار میری گال منونا جڑا میکات نبی پاک نے مکرر کیتا نبی پاک نے میکات دسے آئے ایک دن میری مان لاؤ ایک سال میری مان لاؤ اوہ میکات چھاڑ دیو دے دو کلومیٹر اگے میکات بنا لاؤ چلو کلومیٹر نہیں اتا کلومیٹر اگے میکات بنا لاؤ اتا کلومیٹر نہیں اتے تو بھی اتا کلومیٹر میکات بنا لاؤ حضرات زیوہ کار جڑا میکات نبی پاک نے جڑی جگہ دسیئے او دے تو ایک کلومیٹر میکات اگے اگر میں کما بنالو کوئی بنائے گا نہیں بنائے گا میں کرنا چلو یار ادھا کلومیٹر رکھے چلے جاؤ کوئی جائے گا نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا ہر بندہ کہہ گا جی تُس ہی کون ہندے ہو اپنے کونوں بنانوالے نبی پاک نے جڑی جگہ دسیئے اسی او سے جگہ نو میکات مننا ہے اسی اگے نہیں بدنا حضرات زیوہ کار ہے ہی تے میں کہنا ماں اسی کون نیا کونوں بنانوالے جدو نبی پاک بنا گئے جدو نبی پاک دس گئے جدو نبی پاک مقرر کر گئے جدو نبی پاک تے کر گئے پھر میں کون ہندہ ہو اور اپنے کونوں بنانوالا پھر تُو کون ہندہ اپنے کونوں بنانوالا حضرات زیوہ کار میکات دی جیڑی جگہ میرے تغمدر نے مقرر کی تھی ایک فوٹ او دے تو اگر نہیں جایا جا سکتا اور ایک فوٹ او دے تو پچھے بھی جایا نہیں جا سکتا کیوں وہ نبی پاک نے جگہ مقرر کی تھی کسے ہور دے بدائیاں ود سکتی نہیں کسے ہور دے کٹایاں کٹ سکتی نہیں اے حید میں کہنا ماں نبی پاک نے جنہ قدس ہے اوہ تھی رین ہے اوہ دے تو بدنا میں نہیں اوہ دے تو کٹنا میں نہیں اللہ اکبر اللہ ایک سمجھ کتوں آئی گے اے ہدایت کتوں لب دیگے اے لبی گے مکیوں لبی گے اللہ اکبر اللہ لاللہ زیبی بکت مبارکن بہو دلیل آدمین حضرات زیوکار مکے جانبالیو ہدایت لیاو مکے جانبالیو برکت لیاو اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا اے جنے بندے تس ہی آئے ہو میرے سمیت اللہ سان سارے مکے دے مدینے دیاں بار بار دیار تنصیب فرما اللہ اکبر نہ توجہ کرنا ماشاءاللہ جناب محترم مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے نے دعا کر اللہ تعالیٰ انہ دیزنگی اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ درہ کوئر کرنا مکیوں برکت بھی لب دیئے مکیوں ہدایت بھی بولو ہدایت بھی لب دیئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درہ میں دعا کردہ پیاسا اے جنے بندے آ کر کے بیٹھے نے میرے سمیت اللہ سان سارے مکے دے مدینے دیاں بار بار دیار تنصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ میں محبب نر کیا کرنا او میرے سونے یا رب آوے تیرے کاب دے جان نو جی کر دا اچھیا کھو سبحان اللہ ہوری بول دے درہ پسروری صاحب ویخ کے پسروری صاحب دے چیرے ون ویخ کے درہ گج کے کھو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے آفر صاحب ہے تچنگے تگڑینے پر نارا ناری ریجی ماری نہیں کی تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کوئی گاہ نہیں کوئی گاہ نہیں خیر صلاح درہ توجہ کرنا اللہ مارے گا چاٹتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا باتیں بھی اس بندے نے صحیح نعرہ لایا پر تسی جواب نہیں صحیح دیتا ہے اللہ 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 اکبر اللہ توجہ کرنا خدرابت زیوکار گاہر کر دے جنا میں کی کیا رہے ہیں میرے سونے آرب آوے تیرے کاب دے جان نجی کردہ پی پی کے سونہ دم دم پانی تھنڈا پان نجی کردہ میرے سونے آرب آوے تیرے کاب دے جان نجی کردہ مططہ یا سکتے یا سکتے یا موسم بدل کے آئے کتنے کرمہ والے والے او لوگ نے جیڑے دنوں چھے بلائے کتنے کرمہ والے او لوگ نے جنا دیرے یا چھے لائے کالے گلاف نسین نلا لائے دکھنے سوڑان نجی کردہ میرے سونے آرب دا وے تیرے کاب دے جان نجی کردہ ہم نا اکبر لا توجہ کرنا خدر آپ تی زیو کار کار کردے جان مکیوں برکت بی لبلاؤ مکیوں ہدایت بی لبلاؤ اے تو احرام بن کے گیا اے احرام بن کے پھر جنامی کاب تو بند آگے گزر گئے آگے گزر کے دے خانے کاب دے امدر راب دے خر مسجد ہدا خدر رات زیو کار امرا حجر اصو شروع ہوئے گا خدر اصو بند آ توا امرا شروع کرے گا خدر رات زیو کار اے حجر اصو شک شکر شروع کرے گا ای تھیان کے چکر پھر تھیان کے دو جا چکر پھر تھیان کے دی جو تھا بنوا چھ ست ست چکر ست مکمل آئے نا تھی تھو بندہ کی آئے بڑی محبت رہ کی آئے تھی گھندا یار پتا نی دوبارہ آنا ملنے کی نہیں آنا ملنے اے میں لوگ سات لاتے نے آج میں داس لانے نے آج میں سات چکر نہیں لانے آج میں توا دی داس چکر لگاڑے نے ایمان نت سیا جو کار والی توا آف تے چکر تے سات نے ست چکر تے توا مکمل ست چکر تو که چکر موجود کوئی نہیں ہنجڑا پمدہ سات چکر تو بات داس چکر لگائے گا ایمان نت سجڑ داس چکر لگائے گا کیا او دا توا مکمل ہو جائے گا نہیں ہو گا کیوں نہیں ہو گا کیونکہ چکر تے سات سان دو نے داس لگا دی تے ایک ہی وجائے اس وقت کے سات چکر نبی پاک دی سن نت تو ثابت نے تے باقی تے چکر کی نے چکر نے چکر یہ باقی تے کی نے چکر نے مکمل کیونکہ میرے تغمدر نے سات چکر لائے نے سات چکر دسے نے ان ستا چکر تو اُتے توا ہوتی اندر جنات طریقہ جائز کوئی نہیں اے ہدایت کتھو لبی بولو مکی والا دی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیو کار غور کار دے جان در وَحُو دَلِلَ آلَمِين اَرْمَ کَائِنَ آپ دے لوگو برکت دی لب مکی دے وی چوت ہدایت دی لب اللہ خوا اکبر راب توجہ کرنا اے مہینہ کڑا جان دا پی آئے عربی مہینہ کڑا جا رہے ہے اللہ خوا اکبر اللہ مہینہ جا رہے اللہ آخوا اکبر لہ اے اس مہینہ اے مہینہ جڑا جان دا پی آئے ناؤ اس مہینہ ایک بندہ جان دے عمرہ کرن واسطے کھانا کاب دی اندر تے جدو نے عمرہ کر لیا عمرہ کرن تو دا دل کی تا یار میں پتہ نہیں دوبارہ آسکا کے نہ سکا کیوں نہ روڑا مکائی جان حاج بھی نار کی تی جان حاج بھی کر جان توا فی تا کرن بیت اللہ دو بیت اللہ موجود حج اس وقت موجود پرا چلے جاؤ میدان عرفات موجود منا موجود مضلف موجود اللہ خوا اکبر ایفتی تی حاج دائی ناؤ تے میں کیوں ناج حاج کرن ماؤ حضر اگر عبت زیوہ کار جڑا بند ایس مکھی نجائے اور جا کے کبھے کہ میں حاج کرن ماؤ ایمان نہ دس یا جو دا حاج ہو جائے گا اب خود نہیں ہوئے گا کیوں نہیں ہوئے گا اس وقت کے ذل حاج بیت حاج ہند آئے ذل حاج میرے پیغمدر نے دس آئے حالہ بیت اللہ ذل حاج ویت ہوئے ہوئے گا منا مضلف زل حاج ویت ہوئے ہوئے کو بدل نہیں جان گے پھر آج حاج کیوں نہیں مقامات پورے موجود نہیں جگہ ساریاں موجود نہیں پھر آج حاج کیوں نہیں حضر عدی زیو کار آج حاج سوا کیوں نہیں کیونکہ جگہ جدوں بھی موجود ہوئے لیکن وقت سوا آبدا میرا پیغمبر متین کرے گا سوا آبدا وقت نبی پاک متین کرن کے سوا آبدا مہینہ نبی پاک مکر کرن کے سوا آبدا دن بھی نبی پاک منتخب فرمان کے حاج واس دے اے نئی بندہ تینجے دن سوا کلا لبے پھر بندہ پنج دن سوا کلا لبے پھر بندہ ستم دن سوا کلا لبے پھر بندہ چاڑ دن سوا کلا لبے پھر بندہ سال بعد سوا کلا لبے حضرات تے زیو وقار جگہ دا تعلق نہیں تعلق میرے تغم درد زبان دا اگر نبی پاک محرم جہاج کر دے اگر نبی پاک ربی 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 لیکن میرے پیغم در نے حاج دا دن حاج دا مہینہ سارا متین کر دیتا ہے اور فرمایا زل حاج بیت حاج ہوئے گا لہذا دے شاق بیت اللہ موجود میدان عرف ات موجود مناب مزلف موجود حاج آج نہیں ہوئے گا حاج اوض ہی ہوئے گا جدو میرے پیغم دردہ تسیہ ہویا مہینہ آئے گا میرے پیغم دردہ تسیہ ہویا دن آئے گا سواب واسطے دن میں نہیں مقرر کرنا دن نات کے وحی میں مقرر کرنا سواب واسطے مہینہ میں مقرر کرنا سواب واسطے مہینہ آمینہ در یتیم نے مقرر کرنا یہ پتا کی تو لگی آئے یہ پتا مکیوں لگی آئے اللہ اکبر اللہ زیبی بکت مبارکا اللہ زیبی بکت مبارکا وہدل لیل آلمین بھرمہ کائنات دل امکیوں برکت بھی لیل مکیوں ہدایت لیل اللہ اکبر لا توجہ کرنا میں ایک گل ہو کرنا چاہنا بندہ جو تواف مکمل کر دے تواف مکمل کر کے بندہ صحیح کر دے صحیح کر دے صحیح بات بندہ جان دے صفہ مروہ تے صفہ تو مروہ ایک چکر صفہ تو مروہ کنے چکر صفہ تو مروہ ایک چکر حالانکہ یہ تھی ادھا چکر ادھا چکر ہے کہ نہیں ادھا ادھا ہے نا اصول جتھوں بندہ شروع ہو ہوئے اتھی آئیت چکر اندھے ہیں انج ہے کہ نہیں یہ تزی دلیل کہو تو تھوڑے جب پیچھے چلے جاؤ انہیں تواف کیتا کہ نہیں کیتا تے تواف حجر اسوب تو چکر شروع ہے تے حجری اسوب دے آکے پورا ہو لیکن جدو اسی سئی کر لگتے گئے صفح مربا تے پہنچے تے صفح تو مربا تے ایک چکر کیوں آکھ ہے حالانکہ صفح تو مربا مربا تو پھر صفح ایک چکر ہونا چاہی دا سی لیکن ادھے چکر چکر میں کیوں منی آئے ادھے چکر چکر کیوں منی آئے حالانکہ دنیا دا قانون ہیں جنہیں دنیا دا جتا قصور ہیں جنہیں دستور آج جتا جنہیں چلدا قانون اصول زابطہ دستور اے ہے یہ بمدہ جتھو چلے واپس ہوتے پہنچے چکر پھر مکمل ہندائے لیکن صفح تو مربا چکر میں پورا چکر کیوں منی آئے حضراب تے زیوکار میں سوان تے منی آئے میرے تغمدر پورے چکر مو چکر آخن وہ چکر کیونکہ جڑی گن بھی پاک کر دین وہ اکل چھ آوے پھر بھی منن تیرا قانون پاس کرے پھر بھی منن تیرا قانون پاس نہ کرے تیرا دل تسلیم کرے تیرا دل تسلیم نہ کرے تیرا وضی وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ بندے دا قانون غلط ہو سکتا ہے میری آنکھ غلطی کھا سکتی گے میری زبان غلطی کھا سکتی گے میرا دل غلطی کھا سکتا ہے دنیا دا ساب دا غلط ہو سکتا ہے سمدر آمدر آگا لگ سکتی آنے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین امدر دلارہ تے سکتی آنے لیکن پیدا کرنوانے رب دی قسم میرے پیغم دردی زبان جو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا آمدر مصطفی آمدر مصطفی آمدر آمدر مصطفی مکہ مدینہ آمدر ملنا کاری ملیا مرام سا اللہ اکبر اللہ پوجھو کرنا خدراب تے زیوکار گھور کر دے جان درا اللہ فرم دے نب ما یم تی گوان اللہ با انو ہوا اللہ انو ہوا اللہ وہ یو ہا فرم گینات دے لوگو جو محبوب نے کہتا حق ہے سج ہے سونا لب اپنے جدو کھول دا سی رحم تا موتی رحم دا سی وہ دا بول نا رب دا قرآن آیا کود نبی آ دا سلطان نا بھی لے کے آگے کہ نہیں لے کے آگے اے باس تھوڑا جا غور کرم دی ضرورت دیئے اسی اتھے جانے آم لیکن اسی توجہ نہیں کر دے اسی اسی ہور بڑے کمہ وال ساڈی توجہ بڑے ہور بڑے بڑے اسی جناب کم کرنے آم لیکن اسی توجہ نہیں کر دے ساڈے ساتھ کنکریاں فل زور نہ ماری آم پھر مان نہ پڑے ستہ کنکریاں انہیں لائی جتی ماری ٹھا کر پھر انہیں دوجی جتی لائی ماری پھر انہیں سجو خب کوئی اور شہ ماری مولی صاحب گئے کنکریاں ماری دیا باستے تو اہم مطلب بھین وہ کہن لگی پھر مولی صاحب ستہ کنکریاں لڑے دا کی بن میں در انٹکا کے چھل کے جام انہوں پتہ لگ سکینہ سیال کو ٹوائی سی مار مڑ مڑ دو چار بجی تین کی پتہ لگنے انہوں سکینہ دے آتھ لگنے چاہی دے انہوں پتہ لگے بھی کو سکینہ پھر آگئی ہے اللہ وقت او میرے بیارے بھائیو اوچھے تھوڑی جی توجہ دی ضرورت تھوڑی جی غور دی ضرورت اللہ توجہ تے غور کرن دی تو بھی قطاع فرمائے اللہ اکھو اکبر لاب توجہ کرنا میں گل جلدی جلدی کرنا میرے موت رم دی بنے جانا اکھا کھول اکھا باندگار گئے اکھا کھول کے جانا کھول اکھا چلئے مدینے مدینے دیاں تیوہ ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں وہ جدو کھول دیاں مدینے دیاں تیوہ ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں وہ دلو حسد تے بھگت تے گینے دیاں بابا رگڑ مجھائیاں ہوں دیاں نے محبوب خود دیاں جدیاں ویچے جس وقت رسائیاں ہوں دیاں نے ہار پاپی دل دیاں تو دو کے کیا خوب سبایاں ہوں دیاں نے اے در میرا الوے کھڑا میری مجلہ سندر میرے برے لیوی بائیوی تجریب لے کر کیا ہوگے لوگ کیا دینے نئی مام دے مدینے نور پیدا کرن والے رب دی قسم مدینہ ساڈی جانے مدینہ ساڈی آنے سون میری کھڑ مدینے دیاں گلہ مدلہ اوچ دو رو دائے ادخر ندر ببے دل پے سبر نور سبر ببے پے نور خیان ندر دبے یاک دم رشنائیاں ہوتی یانے اللہ اکبر اللہ تین مدینے لے جائے یار واسی مدینے جانے جانے اوہ میں مر کیا جانے داڑی منادہ مدینے گیا داڑی منادہ ہی واپس آگیا شراب پیدا گیا تیو میں آکے توبہ نہ کیتی پیدت کردہ مدینے گیا اوہ میں واپس آگیا مشرق مدینے جانتے نے واپس بدل کے آدھ جانے مدینے جانتے نے تیلتی دنیا بدل جانتی جانے مدینے جانتے نے زدنیا جن کلا آباد آگیا کردائے وہ خار یم درویت موجود ایک چروہ بکریا چراندہ پیا توجہ کرنا مگان مدینے دل گازے کرنا بکریا چراندہ چروہ پیچھے پیچھو دوریا جار اچانک جنگل دے پیچھو ایک پیڑیا نکڑیا وہ ایک بکری حملہ کی تے بکری نوں کابو کر تے بکری پکڑ کے دور جھام دے وہ جنا چروہ خائنہ وہ جنا سوٹی لے کار کو سو پیڑی دے مگر دور نہ شروع کر دے بکری نوں چھاڑ دیتا تے آپ دوڑ نگ پیا اس چروہ نے اپنی بکری نوں پکڑی انہو پیکھ نگ پیا کو زخم نہیں لگا کو نوں سا چوٹ نہیں لگی حج انہو ویخ دا تے اچانک ایک پاس سو آنی شروع گئی کوئی بولر رہے کو گال کار ریائنہ دیترا بولدہ پی پرا جا کر کے بیڑیاں کب درخب دے کور بیٹ گئے اور بیٹ کے بندیاں دیترا بولن نگ پی تے گال بی عربی لغت اندر عربی زبان اندر کردہ پی آئے نا اسے چروہ دے پی رتھ لو زمین نکڑ جان دی گے انہو بکری دی فکر پول گئی بیڑی بلو کھ نگ پیا تے بیڑیا گلہ کی کردہ انہو گھ دو بکری دے چروہ یا ایک میرے مو بی چون میری خورا کو کھو کے تینوں کی لبی آئے ایک بکری پیچھے پانچ آئے جے پیچھوں ساریاں بکری دا کو بیڑیا شکار کر جائے تے پیر کی بنے گا تُو ایک بکری مگر دو آئے آئے نا ہد لاکھوں آکھ بارے چروہ نارے دیکھی جاری نارے حیرام تے پریشان ہوئی جاری گئے تے جو دو چروہ خیران دیکھ تے بیڑ گیا نے تے بیڑ جا کی بے میں بندیاں دی ترہ گلہ گر لگ پیان تے تُو حیران ہوگی آئے کاش کی تے تُو مدین جام بیڑیا کی پیڑی آئے پر گھلا دا مدین پی آئے پر دعوت مدین دی جاری آئے لوگو مدین دی دعوت مدین دی دعوت بیڑیا گلہ کاش تُو مدین منور دندر جائے مدین منور دندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے وہ اپنے صحابہ نو جس تو بیدی کو قریب بات بس رہنے اور صحابہ منی بھی جارے نے یقین بھی کی تی جارے نے اللہ خو اکبر اللہ اس چرواہ نے بکریا کے لائیا مدین دا زبر جرو کر دیتا چار مدین منور بال بار بکریا مدین دی سر حد تو چھٹ گا مدین منور حت اللہ اکبر لوگ کو پوچھ دا تھر دا ایچھے کوئی محمد نے صلی اللہ کو آلہ کی وآلہ لوگ کا میرے پیغمبر دا پتا دا سیا نام دا سیا چال دا نبی پا کر صلی اللہ وآلہ دا آگر نہ کر دا تو آٹا نام محمد نجی آقا فرمات نجی میرا نام محمد صلی اللہ وآلہ 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 کی کہتا محبوب میں تو آٹا نام ایک بیڑی دی زبان ویچو سڑئے میں تو آٹے شہر دا نام ایک بیڑی دی محمد محمد محبوب پاکی سارا کچھ پا دندر پہلے ہاتھ تے آت راک کہ میں اپنا مرید بنان میں پوڑا کلمہ پڑنا چان میرے پیغمبر نے کلمہ بڑھایا نمات وآلہ کا فرما دن سہاتھی جاوے کوئی نہ میرے پیغمبر فرما دن چروایا سرا کھڑا ہو جاؤ کھڑا کر کے میرے یار ہوں دس نہ تو پیڑ یہ کھڑو کی سنی آئے وہ نے اپنا سارا واقع دیان کی تا رائنا تے لوگوں عرض کرن دا مقصد چرواہ آیا مدینے تے کو جب نہیں سی ایک پکریا دا ہم چرواہ سی پار جدو مدینیوں گیا تے نبی پاک دا صحابی بن کے گیا جدو مدینیوں نکڑیا میرے پیغمبر دا پیارا بن کے نکڑیا آیا تے پکریا دا چرواہ کاؤ پر جدو مدینیوں جار آئے جن مدینیوں ران دا دلہ بن کے جار مدینیوں برکت بھی لے گئے مدینیوں ہدایت بھی لے گئے تو مدینی جانے برکت ہدایت کیوں نہیں لے کر گیا دا تو مدینی جانے تو بدل دا کیوں نہیں تو مدینی جانے تیرے اندر تدیلی کیوں نہیں آن دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی بار سی مدب نال تعلق رکھ جانے مجوسی مدب نال تعلق رکھ جانے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہو آگ دے پجاریاں بارے مدب نال تعلق رکھ دینے اپنے مدب تو نفرت ہو گئی یہ سائی مدب کبھول کر ریا ونہ دا استاد فوق تول لگے در سلمان فارسی دا تے آپ جنے میرے استاد جی میں ایک آل دس ہو نا میں اللہ دی وحی دائم سکھنا وی دم کی تو دکھا ہو کہن لگا ہو کوئی عالم نہیں رہ گیا جی رات نوی زکھا دے وے کوئی عالم موجود کوئی نہیں ہا الب تا ایک خجوران دی بستی وہ خجوران دی بستی وے چکن نبی آن بال نبی تن اللہ دی وحی دائم خجوران دی بستی دا نام مدینہ منبرہ حرما دینے مدینہ منبرہ دے اندر ایک سائی دا غلام بن کے آیا وہ دے باغ دی راکھی کر مات مایا ایک دن میں پھیک دیکھ خجور دے تنے تے چڑھ آیا خجوران تار دا قیاس میرا مالک نیچے بیٹھے وہ دے سلمان کہتے نے جدو نبی پاک دا نام نکڑیا تے میں جدی جدی نیچے آیا تے میں اس بند نو کہنے لگا یار میرے دس نا کی تے میرے مالک نے میرے مون دو نل تھپڑ ماریا کہنے لگا چا اپنا کام کر تے نو کی لگے کوئی آئے کوئی موقع پاک خجور لے کر گیا میرے اسطاد نے نبی پاک دیا تین نشان میں دس سن ہدی یا قبول کرن گے صدقہ ہد لاکھ اکبر صدقہ نکھان گے تو موقع دیا درمیان چمور نبو بتوئے گی فرما دینے میں خجور لے کر گیا حردہ کے دیا مابو صد نبی پاک نے پرا کر دیا فرما صحابی یا کھال لاؤ فرما دینے کلامت پوری ہو گئی پھر میں کئی دنا تو بعد خجور نے کر گیا مابو حدیع قبول فرما لاؤ میرے پیغمدر نے قریب کر رہی گا دیکھا دیا صحابہ نو بھی کھلائی گا دیس تو بعد میرا تیل پہ تاب ہو گیا میں گنا کو موقع بنے نبی پاک دیکھ کندیا تو کپڑا کھٹے میں مورے نبوت بیکھا دی میں ہدایت دی لب لوا دی میں برکت دی لب لوا فرما دن ایک دن ہوا چل گئے میں چلا گیا نبی پاک علی سلام دی خدمت دے چمکا لگ پئے میں بے ساخت آگے بڑی آمان اور نبی پاک دی مورے نبو پت بوسا دی تائے اور میری آنکھ چوبتے ساخت سندل پہنے اردہ کتنیا معبوب میں بڑا ترس آجے میں بڑا نبی آجے معبوب میں مدینے تی مدینے تا قصد بڑی دی مدینے کلمہ پڑھا دیتا ہے کھائنات تے لوگوں جدو آئے سن تو سلمان سن جدو مدینے کہنے تے پوری دنیا دے مام بڑھ کے گہنے جدو دنیا تو کہنے تے کوئی عدمت لے کر گہنے جدو مدینے جو کہنے تے برکت رحمت لے کر گہنے تو مدینے جانا مگے مدینے او نام ہدایت نہیں لبدا برکت نہیں لبدا آہ مدینے برکت دیئے تے مدینے ہدایت دیئے اللہ خو اکبر اللہ میں آخری دو چار میٹ تیرے سامنے دی کر کر لگا مدینے بی چو ہدایت لب کمیں لب دے گی آؤ میں توانو دسا مدینے ہدایت لبی کوشش کر یہ لب بڑ دی اے بیک ہدایت لب لگ مدینے منبر دی اندر میرے پیغمدر دی پاک مسجد مسجد نب کیوں پہ ید رات زیو سار یاد اتفاق کہ مسجد نب میرے نب دی مسجد سار یاد اتفاق نا مسجد نب میرے نب دی مسجد نب پاک دی مسجد بی چاہ دان لگ نب پاک دی مسجد اندر مدینے دی اندر مسجد نب بی دی اندر مسجد جد بن یاد میرے پیغمدر نے رکھی ہے دی جدان لگ دی دی کمیدان دی 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 کتھو شروع دی گوھر کر یاد دا کڑا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حشہ تول اللہ 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 حضرات ذی وقار امان gehört سیا جت میں شروع کی دی کائدان ایتھو شروع عنہ کی نہیں ایتھو شروع انہ دی نہیں اللہ ہو اکبر تو شروع انہ دی ی نہیں اے ہے کہ یہ مدینہ ہے اے مسجد کیڑی یہ مسجد نبی ہے مسجد نبی کیڑی مسجد ہے میرے نبی دی مسجد ہے یعنی میرے پیغمدر نے اس مجدی بنیاد رکھی ہے اوہ مسجد ہے جت ایک نواد پڑھم دے ایک ہزار دس ہوا ملدائے اوہ مسجد ہے جے جمدنو ٹکڑا ہے ماں پینہ بیتی وممبری روزتوں میں ریاض الجنہ اوہ مسجد نبی دے بچ ادان شروع ہوئیے اللہ اکبر تو شروع ہوئیے اے تو شروع ہوئیے کہ نہیں ہوئی اللہ اکبر فرمت دینیوں برکت بھی نہ بلاو پہ ہدایت بھی نہ بلاو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ادان تو بعد ہون جماعت کھڑیوں لگیے جماعت کھڑیوں لگیے نام صفحہ بڑھ گئی ہیں اور معظم میں کامت گئیے دیکھیں کہیے درا کور کریا دے مدینہ دی کامت مسجد نبی دی کامت کی میں ہون دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو الا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفنا خد کامت سلام تو خد کامت سلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضراب تیذی وکار مسجد نبی دی اندر اکامت اکاریاں کھی گئی ہے اکامت اکاریاں کھی گئی ہے مدینیوں پر قطع بلا بلو درحمت بلا بلو حضرات زیوہ کار مدینہ منبرہ دے اندر ایک اہد پہاڑ اہد پہاڑ اہد پہاڑ دے تامم در ایک قبرستان اس قبرستان اندر جنیاں قبرانے ساریاں نبی پاک دے صحابہ دیاں قبرانے وارونا قبران او عام صحابہ نہیں وہ میرے پیغمدر دے شہید صحابہ شہدائے اہد دیاں قبرانے وہ نہ قبران دے اندر ایک قبر حضرات حمدہ رضی اللہ اہد پہاڑان ہو دیئے حضرات حمدہ میرے پیغمدر دے چچا سار میرے پیغمبر نے فرما حمدہ کھوڑے سئی کے دو شہادہ میرا حمدہ شہیدان دے سردارے کائنات دے لوگو میرے پیغمدر دے چچے دی قبر نبی پاک دے صحابتی دی قبر شہید اہد دی قبر سید و شہادہ دی قبر مدینی اندر پر کچی قبر قبر لہذا مدینیوں پر کت بلا بلو تے ہدایت بلا بلو باکی کبرستان اندر آ جاؤ باکی کبرستان اندر میرے پیغمدر دے متعدد خدار صحابہ بیاں قبرانے ساریاں کچیاں قبرانے حضرات زیوکار مدینیوں پر کت بلا بڑی کہتے مدینو ہدایت لابدی کے اللہ فرماتے نے انہا اولا بیت انہا اولا بیت نبوزیاں للناس للذی بھی بکت مبارکا وَخُدَلْ لِلْعَالَمِينَ مدینے برکت بھی ہے مدینے ہدایت بھی ہے مکہ برکت بھی ہے مکہ ہدایت بھی ہے اللہ انہا دوما شہران دے بھی چو اے دوما چیزاں اپنیا چوڑیاں نو پارکے لے کے آن دی توفیق اطاف فرمائے وَاخُرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُلِلَّا حِرْبِ کہنے حدرت پڑھ دیئے اجازت مولانا مدینی صاحب کہہ رہے ہیں بھی ہو اجڑے ہو شروع پڑھینے ہو شہر پورے پڑھ دیو پڑھ دیو ماشاءاللہ مولانا 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 م کہتی جا کے بے کو کیا بات گھن مکدی جن میں کون ود لوگ رہاتے ہیں مکدی جسے پڑ لیندہ مکات مدینائے اُس سے بے نے اندال comenz کو اٹھارے جاندہ سینائے اُس سے بے نے اندال comenz کو اٹھارے جاندہ سینائے اس سے بھیلے اندھا لوگ اٹھاری جمدہ سینائے سانو بھی دکھا دے موڈا سانو بھی دکھا دے پر ساتھ تمکے دی دن گول وقت لوگ رات ہے مکے دی دن گول وقت لوگ رات ہے مکے دی دنیا تھی شہر لوگ کو حور بھی بطے رہنے پر تمہا پینیا مکے دیا چار چوہرنے دنیا تھی شہر لوگ کو حور بھی بطے رہنے تمہا پینیا مکے دیا چار چوہرنے کھیڑی کھیڑی دسا کھیڑی کھیڑی دسا میں سی بات لوگ کو مکے دی دن گول وقت لوگ کو رہتے ہیں مکے دی کھیڑی دا کے بھی کو کیا بات ہے مکے دی دن گول وقت لوگ کو رہتے ہیں مکے دی حرامہ دے بچ لوگ کو زم زم پاڑیں گے حرامہ دے بچ لوگ کو زم زم پاڑیں گے سوڑے اس پانی دی عجیب کہانی ہے حرامہ دے بچ لوگ کو دم دم پاڑیں گے سوڑے اس پانی دی عجیب کہانی ہے سوڑے اس پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سوڑا ماں کہانی جے سوڑا ماں نہیں ہو بات مک سکے گی دن گول وقت لوگ کو رہتے ہیں مکے دی دن گول وقت لوگ کو رہتے ہیں مکے دی دن گول وقت لوگ کو رہتے ہیں مکے دی